سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد پیارے بچوں اور بچیوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ کی تحلیم کا ہمارا یہ تیس را درس ہے اور پچھلے دروس کے اندر ہم نے اس بات کو سیکھا کہ اللہ تعالی نے ہم تمام کو مجھ کو آپ کو اور تمام انسانوں اور جنات کو اپنی تنہا عبادت کے لیے توحید کے لیے توحید اور عبادت کے مقصد سے پیدا کیا تخلیق فرمائی لہذا اب یہاں پر آج کے درس میں ہم تین سوالات کے جوابات کو سیکھیں گے تین سوالات کے جوابات کا علم حاصل کرے گے جس کا تعلق اسی کڑی سے ہے اسی عقیدے کے سلسلے سے ہے لہذا ہمارے آج کے درس کے تین سوالات ہوں گے پہلا سوال عبادت کسے کہتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ عبادت کی مثالیں کیا ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ عبادت کیا ہوتا ہے عبادت کیسی ہوتی ہے یا اس کو کیسے سمجھا جائے تیسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو عبادت ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس کے صحیح ہونے اور اللہ کے پاس مقبول ہونے کے لیے کیا چیز لازم ہے کیا اس کے لیے شرق ہے کیا اس کے لیے لازم اور پائے جانا ضروری ہے تو پہلا سوال کا جواب یہ ہے اور پہلا سوال یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں کل ما یحبه اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرت والباطن ظاہری اور باطنی ظاہری اور باطنی یعنی جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے ہمارے اعضاء سے ہے ہاتھ اور ہمارے باہر کے جو اعضاء ہیں اس سے ہے تو ظاہری اور باطنی ہماری بات یا عمل ہر وہ ظاہری اور باطنی قول یعنی بات اور عمل یعنی کام جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے عبادت کہلاتی ہے اب یہ تشریح بہت سارے ہمارے پیارے پیارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی اب ہم اس تشریح کو اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے دوسرے سوال پر آتے ہیں عبادت کی مثال کیا ہے اس کی مثالیں کیا ہیں تو ہم نے جیسا کہ کہا کہ ہر وہ ظاہری عمل اور قول تو ظاہری عمل اور قول کے اندر اس کی مثال کے طور پر ہم یہ دیں گے کہ آدمی آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ کا ہے لا الہ الا اللہ کا ہے تو اس کا تعلق آدمی کی زبان سے ہے جو ظاہر ہے اور یہ قول ایسا ہے جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے دوسری بات عمل یعنی آدمی کا نماز پڑھنا آدمی کا اللہ تعالی کے لیے جانور کو زباہ کرنا آدمی کا اللہ تعالی کے لیے سجدہ کرنا یہ تمام چیزیں آدمی کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں اور ظاہر سے لہذا یہ عبادت کی مثال ہوئی اسی طریقے پر باطنی اس کا تعلق دل سے ہے وہ عبادت کی مثال کیا ہے مثلا خوف کرنا یعنی ڈرنا تو ڈرنا صرف اللہ تعالی سے ہی ہے اللہ تعالی کی ذات سے ہی ہے اس لیے کہ نفع اور نقصان یعنی فائدہ پہنچانا اور نقصان پہنچانا اس کے تمام یعنی کہ یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی بھی ہمیں اللہ تعالی کے علاوہ نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت اطاقت نہیں رکھتا ایسے ہی امید کرنا یعنی امید لگانا اور امید کرنا اس کا تعلق آدمی کے دل سے ہے باطن سے ہے یہ بھی ایک عمل ہے لہذا آدمی کو یا مثلا عورت کو اگر اولاد کی امید لگانا ہے تو وہ صرف اللہ تعالی سے امید لگائے گی اگر کسی بھی خیر اور بھلائی کی امید لگانا ہے تو صرف اللہ تعالی سے ہی امید لگائے جائے گی اس لیے کہ اللہ تعالی ہی ہے جو تمام بسم کے امور کا ذمہ دار ہے اللہ تعالی ہی ہر کام کو کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس پوری کائنات کے اندر تصرف کر سکتا ہوں کسی چیز کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہوں کوئی ایسا نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کے لہذا اولاد دینے والا بھی اللہ تعالی ہے تو جب امید لگائیں گی کوئی عورت اپنے لئے اولاد کی تو وہ اللہ تعالی سے امید لگائیں گی تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہی تنے تنہا ہے جو ہر قسم کی عبادت کا یعنی کہ لائق ہے اور مستحق ہے ایسی عبادت جس کا تعلق دل سے ہو یا ایسی عبادت جس کا تعلق ظاہر سے ہو تمام عبادتوں کا تعلق صرف اللہ تعالی سے ہے اسی کے لئے کی جائیں گی یعنی نماز کو پڑھنا جانور کو ذبح کرنا اور اسی طریقے پر ڈرنا یا امید لگانا یا اس کے علاوہ سے جدہ کرنا یا اپنے سر کو جھکانا یہ تمام جو عبادتیں ہیں اس کا تعلق صرف اللہ تعالی سے ہے اسے کے لئے ہی ان تمام عبادتوں کو انجام دیا جائے گا یہ دو سوالات کو ہم نے سمجھا اور سیکھا تیزرا سوال یہ ہے کہ اب یہ جو عبادتیں ہیں اس کے قبول ہونے اللہ تعالی کے پاس کیا شرط ہیں کیسے ہمیں یہ معلوم ہوں گا کہ ہماری عبادت اللہ تعالی کے پاس صحیح ہے اللہ تعالی نے اس کو قبول کیا تو اس کے لئے دو شرطیں ہیں اس کے لئے آدمی کے مسلمان ہونے کے بعد اس کے ایمان لانے کے بعد دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اخلاص ہو اور اخلاص کے معنی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ نیت ہو کہ اس کا وہ عمل اس کا وہ کام صرف اور صرف ایک اللہ تعالی کی رضا کے لئے ہے ایک اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لئے ہے کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کسی کے خوف اور ڈر سے نہیں یا کسی سے کسی چیز کی امید کرنے کے لئے نہیں یعنی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس در سے نہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں تو ابو ماریں گے یا استاد غصہ کریں گے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے در سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نماز کو پڑھیں ایسے ہی ہم کسی دوست کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہیں اس کو کوئی چیز حدیعے میں دینا چاہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ بھی ہمیں دے گا اس نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے دے گے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا دوسری شرق دوسری چیز جو لازم ہے عبادت کو صحیح ہونے کے لیے بچوں اور میرے پیارے بھائیوں اور بچیوں وہ یہ ہے کہ آدمی کا وہ عمل یعنی ہمارا اور آپ کا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ اس نیت کے مطابق ہو مثلا ایک آدمی اگر فجر کی نماز جیسا کہ دو رکعات ہیں معلوم ہیں لیکن اگر اسے تین رکعات پڑھے تو کیا اس کی نماز قبول ہوں گی ہم میں سے ہریں جانتا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوں گی حالانکہ نماز کے اندر وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرے گا وہ سجدوں کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرے گا رکوع کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرے گا لیکن پھر بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوں گی اس لیے کہ اس کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو یہ تین چیزوں کو ہم نے آج سیکھا ہے لہذا لازم اور واجب اور بروری ہے ہم تمام پر میرے پیارے بچوں کہ ہم اس کو سمجھیں اس کو یاد کریں اپنے تمام بچوں کے ساتھ مل کر اس کا مداکرہ کریں اور ان تینوں سوالات کے جوابات کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر پھر ہم آپ سے ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکرا یا ربی شکرا لیتا قلبي شکرا وابتدر بی شکرا